ہمیرپور کے دڑوہی میں سو کنال سرکاری شاملات زمین کو ملکیت میں بدل کر بیچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس پر شکایت کرتا فیلو رام نے جیلا پرشاسن کو الٹی میٹم دے کر کہا ہے کہ اگر چھے جولائی تک دہوڑی کی زمین کو لے کر کوئی صحیح فیصلہ نہیں آتا تو وہ ساتھ تاریخ کو بھوک ہڑتار پر بیٹھیں گے اکتہ معاملے کو لے کر شکایت کرتا نے جیلا دیش کے پاس شکایت کرت جانچ کی مانگ کی تھی دڑوہی زمین معاملے کو لے کر گرامین گانڈی چوپر بھوک ہر تال پر بیٹھ گئے ہیں اس معاملے کو لے کر شکروار کو ایس ڈی ایم ہمیرپور شلپی بیکتا سمیت راجس ویبھا کی ٹیم معاملے کی جانچ کے لئے پہنچی اور زمین کو مانپنے کا کام شروع کیا لیکن زمین کی پہمائش کے بعد بھی فیلو رام جانچ سے اسمتوشت دیکھے اور نیائی جانچ کی مانگ کی دھرنے پر بیٹھے فیلو رام نے شکایت پتر کے انصار راجس ویبھا کے لوگوں نے میلی بھگت سے لگ بھگ سو کنال سرکاری زمین پندرہ کروڑ روپے میں بیچ دی انہوں نے عاروپ لگایا ہے کہ سرکاری زمین کے اس معاملے میں گھوٹالا ہوا ہے جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے موسیقی نہیں ایہ دیم صاحب نے کہا کہ بندووست فراؤڈ ہے ہاں انہیں نے گولا کہ بندووست ہو واہ سیعی نہیں ہوا ہے اچھا ہی صحیح نہیں پایا آ گیا بھی جو ڈاکومنٹ میں دیکھ رہے ہونے اس کے مطابق سیعی نہیں ہے تو کیا اس کو کینسل کرنے کی بات کریں گے انہیں نے گولا کہ میں نے سیفر دو پائنٹ کرنا ہوں کہ دو پائنٹ ابھی آج ہاں سرکبہ میلے تھے تو انہوں نے کہا کہ دو پائنٹ آب ہی نے دو پائنٹ ان کو سر کو بتا دیئے اور دو پائنٹ کی جانچ وہ کریں گے اور اس کے بعد اس کو کنسل کیا جائے تو آپ یہ بیار دال بے بیٹھیں آپ کی کہ مانگیں ہماری مانگ ہے کہ یہ بنسب دوست کو کنسل کیا جائے ویس کی جانچ کرائی جائے اس کی نیاعی کی جانچ کرائی جائے کل کتنے پائنٹوں کی جانچ ہوئے دے گئے گل جو ہوں انہوں نے دو پوائنٹ اگر جانچ کی اور دونوں جو ہے وہ دونوں پوائنٹ جو ہیں ان کے یہ غصب آئے گئے کتنی ٹوز میں کتنی جمین ما پی گئی اس میں لگ بگ جو ہوں نے پورے دن میں تقریب تیس کنار جو ہے تیس کنار جمین کی نفائی کی تو یہ تو ہر کتن دن چلے گی جو سنکیتی کرتا ہے اس کے بعد کیا مددہ اگر اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ جان چلی ہوئی ہے یہ ماننی آئیکوٹ سے میں نے آئیکوٹ میں ایک سنیان پتر ڈالا تھا اس کے تحت یہ جان چلی ہوئی ہے اگر اس کے اوپرے یہ نکتے ہیں آئیکوٹ سے ہمیں پھر ملیں گے ان سے جا کر اور وہاں پر جو پوری ستھی باتائیں گے اس ماملے پر حمیرپور ایس ڈی ایم شلپی بیکٹا نے کہا ہے کہ ویبھاگ کی جوان چل رہی ہے پر شاسن جلد ہی سرکاری زمین پر برجیاں لگا دے گا بجٹ نہ ہونے کے کارن برجیاں ریجیکٹ کی گئی ہیں جیسے ہی بجٹ کا پرافدان ہوگا برجیاں لگا دی جائیں گی ہاں پر ملیں گے ہاں پہ سپورٹ کے دیکھا جا رہا ہے کہ ویبھا سچواری تھی وہ برجیاں لگی گے لگی گے تو اس نے پہلے بھی کہا گیا ہے بجٹ آیا گا تو اس کے بعد برجیاں لگا اللہ کیا ہے باقی ہنا پہ ہمارے پس تیسل داری ویبھا سیٹلمنٹ کی ہیں جو ان کے اشیوز ہیں پوائنٹ بائی پوائنٹ بیرو ریپورٹ پول سٹار ٹی وی ہمیرپور موسیقی